موسیقی میرے موجود ہے میرا کامرaman میرے پڑیوسر میرے جو آفس میں بیٹھ کر جو 24 میوز میں میرے جو ایڈیٹرز اور تیم میمبرز کام کرے ہیں سب کی فیملیز بہت پریشان ہیں لیکن ہماری رسپوزبیلٹی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے عوام کو اووبر کرنا ہے تو میں اپنی ٹیم کو سلوٹ جو definitely کرنا چاہوں گا جو اس وقت میرے ساتھ ٹیم میمبرز موجود ہیں اس سیچویشن میں جہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ آئیسولیشن میں جانا چاہ رہا ہے گو کہ isolation میں جانا بہت ضروری ہے لیکن جو ہمارا کام ہے جو اپنے فرائزم ہم ہم پورے کریں گے اور آج کے پرگرام میں ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو aware کر سکیں کہ بچنا کیسے ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے کرونا سے ڈریں گے تو اپنا نقصان آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں اس وقت ہم ہر ساتھ ڈاکٹر نویر شہداز صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں یہ کہ یہ کرونا سے اس کی symptoms initial ساری information آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اب تو اذبر ہو چکا ہے لیکن کچھ ایسے سوالات عوام کے کہ irritation گلے میں ہر دوسری تیسرے بندے کو ہو رہی ہے کچھ خوف سے ہو رہی ہے کچھ dust کی وجہ سے ہو رہی ہے تو کیا ہر گلے میں جو irritation ہے وہ کرونا ہو سکتی ہے یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ جو کرونا میں مبتلا ہو چکا ہے لیکن symptoms نہیں ہیں نہ اس کو پتا ہے تو اس situation میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو overall situation پورے ملک میں بنی ہوئی ہے تو ہر پاکستانی ہر وہ شخص جو کرونا سے بچنا چاہتا ہے اور اپنی فیملی کو پہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے جی ڈاک سب کیا کہیں گے سوالات دیکھیں جو ہر خانسی فلو جو ہے وہ کرونا نہیں ہے اور ہمارے ہاں کیونکہ ابھی موسم بھی چینج ہوتا ہے اور بہار کا موسم بھی ہے تو لوگوں کو نزلہ زکام تو عام دور پہ ہوتا رہتا ہے وہ مریض جن کو already کوئی allergy کی ہسٹری ہے جیسے ناک میں ان کو irritation ہوتی ہے گلے میں ہوتی ہے وہ dust سے allergic ہیں یا کھانے سے یا smell سے allergic ہیں اگر ان لوگوں کو ناک میں یا گلے میں کوئی خارش بھی ہوتی ہے یا ہلکا پھلکا فلو بھی ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو یہ کرونا نہیں ہے اب ایک شخص اس کو پتا بھی نہیں symptoms بھی نہیں ہے وہ healthy بھی ہے بالکل ٹھیک ہے اس کو اگر کرونا افیٹ کر چکا ہوا ہے تو کیا کیونکہ میں نے مران خان صاحب کی تقریب ہی سنی تھی وہ بہتا بھی رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس اتنی فسیلٹیز نہیں ہیں اتنی ہسپٹلز نہیں ہیں اتنی داکٹرز نہیں ہیں اتنی میڈیسنز نہیں ہیں کہ ہم ہر کسی کو ٹریٹ کر سکیں تو انہوں نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیوانا گیا کہ آپ گھروں میں رہے اپنی اپنی ٹے کرے یہ باگ لوگوں کو ہوگا ہو کے ختم ہو جائے گا اس سوال سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آیسا ڈاکٹر آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہلتی بندہ ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کام بھی کر رہا ہے اور وہ کیا وہ سمٹمز آئیں گی یا اس کو ہو کے نکل جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا اس میں جو لیٹس جو ریسرچ اور جو سٹیٹمنٹ ڈیشو ہے اس میں یہ کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کے اندر یہ مائیڈ ڈلنس کرے گا مائیڈ ڈلنس یہ مراد ہوتا ہے جن کے اندر تھوڑے سے زیادہ علامات آئیں گی گلہ خراب ہوگا بخار ہونا شروع ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے گا اب فائی پرسنٹ وہ پاپولیشن ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ بہت زیادہ پورے اپنے فل بلون ڈیزیز کے ساتھ آئے گا جس میں سانس ہو سکتا ہے مسئلہ ہو سکتا ہے اور ایون نمونیا ہو سکتا ہے مریض کو ڈائریا ہو سکتا ہے جسم کے آزاز آیا ہونے کے خطرہ ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے اس لئے ایٹی پرسنٹ لوگوں میں تو یہ بالکل کوئی علامت مطلب ہو سکتا ہے صرف فلو آئی اور لوگ جو ہے وہ اپنے اگر کمروں میں اس فلو میں بھی یہاں پر ایک چیز اس فلو میں بھی لوگوں کو احتیاط کی بہت ضرورت ہے ناظرین کرونا کا خوف جو ہے وہ پوری دنیا پر چھا چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وائرس انتہائی محلق اور خطرناک ہے احتیاطی تدابیر ضرور کریں لیکن آج کا جو میرا پرگرام ہے جو بہت زیادہ پینک کریٹ ہو چکی ہے ہر جگہ پر ٹی وی چینلز پر ہم خبریں دیکھتے ہیں ہم فیس بک دیکھتے ہیں ہم یوٹیوب آن کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہیں بھی ہر جگہ کرونا کے حوالے سے بہت ساری جگہ پر خوف بہت زیادہ پھلایا جا رہا ہے ایک حد تک تو خوف درست ہے لیکن اس کو اتنا زیادہ جو ہے اس چیز کا مسجوز کرنا یہ انتہائی غلط ہے میرا آج کا یہ پرگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو مخلف جو چینلز کے تھو جو اوورال جو سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر بہت سارے ہر کوئی ایکسپرڈ بنا ہوا ہے لیکن آج جو میں پرگرام کر رہا ہوں اس میں مستنٹ جو ڈاکٹرز ہیں ایکسپرڈز ہیں مہرین نفسیات ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس مصیبت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی طارف کے مہتاج نہیں بہت بڑا نام مہرین نفسیات ڈاکٹر صداقت صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو پینک کریٹ ہو چکی ہمارے اس سسٹم میں پوری دنیا میں بلکہ اور اس کا نقصان ہمیں کتنا ہے اور ہم اس کرونا کو کیونکہ ہمارا مقصد آج پر قیم کرنے کا یہ ہم نے ڈرنا نہیں اس کرونا وائرس سے ہم نے لڑنا ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے یہ کرونا وائرس یہ فوبیا اتنا اور اس میں کوئی شک نہیں یہ ہے بھی بہت محلک بہت خطرناک تو کیا کیا جائے دیکھیں خوف کی بنیادی وجہ عدم واقفیت ہے جب ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو خوف وہاں سے شروع ہوتا ہے جیسے اندھیرے کا خوف عزل سے انسان کو ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اندھیرے میں کوئی چیز نقصان دے ہے کہ نہیں تو خوف کو دور کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آگاہی ہے تجزیہ ہے سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کرونا ریسپریٹری سسٹم کو اٹیک کرتا ہے سانس کے نظام کو کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ایک ایکسرسائز ہے جو کہ ہم سب کو کرنی چاہیے وہ ہے سانس کی ایکسرسائز سانس کی ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈر ہے جو انگزائیٹی ہے وہ بھی کم ہوگی کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں انگزائیٹی ہوتی ہے تو ہمیں بریدنگ ایکسرسائزز کرنی چاہیے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کرونا وارث کا خوف پوری دنیا پر جو ہے وہ پوری دنیا اس میں مبتلا ہے اور ہر کوئی ڈرہ ہوا ہے افرہ تفریقہ شکار اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس کرونا وارث نے متاثر کیا ہوا ہے لیکن سب سے امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ ہم اگر ڈریں گے تو یہ وارث ہمیں زیادہ ایفیکٹ کرے گا اسی وجہ سے آج ٹیم جن بین اکاب کرونا وارث کے حوالے سے اویرنس کے بارے میں ہم آپ کو پرگرام یہ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بوجود ہیں سائکولوجسٹ شمائلہ بطول اور ان سے بوچیں گے کہ انسان کی جو سائکی ہے اس کی نفسیات جو ہے اس پر ڈر کا کیا اثر ہے اور کرونا وارث نے نمیٹے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہمیں سوچنا چاہیے جی شمالہ بتائیے گا آپ نے جیسے بھی کہا کہ خوف کیسی کیفیت جو ہے اس وقت پوری دنیا کو ہی لپیٹ میں لیے ہوئے اور خوف کا کیا رول ہے ہمارے زندگی میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خوف انفیکٹ ہماری پرفارمنس کو امپروف کرنے کے لیے یعنی اگر ہمیں ڈر نہیں ہے تو ہم اچھا پرفارمن نہیں کر سکتے لیکن وہ خوف بیماری تب بنتا ہے جب آپ اس خوف میں کچھ امپروف کرنے کی بجائے آوائیڈنس کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے بھی کرنٹ صورتحال کی بات کریں تو خوف اتنا زیادہ ہے کہ آپ آوائیڈنس کی طرف آ رہے ہیں خوف اس بات کا ہم سب کو اپنی جان پیاری ہے یا اس کو بچانا بھی چاہیے لیکن یہی خوف اگر زیادہ بڑھے گا تو آپ کے امیون سسٹم کو ڈامیج کرے گا ہمیں ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ کنٹینیوز سٹریس جو ہے وہ آپ کے ایڈرنیلین فٹیغ کرتے ہیں ایڈرنیلین جو سٹریس ہارمون سٹریس میں ایک ریلیز ہوتا ہے ہارمون فائٹ اور فلائٹ کے لیے سو کنٹینیوز سٹریس کنٹینیوز خوف جو ہے وہ آپ کے اندر ایڈرنیلین کی فٹیغ کو کریئٹ کرے گا وچھ مینز کہ سٹریس سے ایمیون سسٹم اور ویک ہوگا ہماری ولنربلیٹی جو ہے وہ زیادہ اور ہو جائے گی سو بہتر یہ ہے کہ ہم امکانات پہ تو کام کر سکتے ہیں کچھ چیزیں اس طرح سے بھی ہوتی ہیں یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا کہوں گی جہاں پر کچھ چیزیں گریسفول ایکسپٹنس کی طرف آتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھ کر ویٹ کرتے رہیں کہ جی اب ہماری باری ہے گریسفول ایکسپٹنس سے مراد میری یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو پریکوشنز بتائیم ہی ہیں ڈبلی ایچو نے اس کو ڈیفینٹلی ہمیں فالو کرنا چاہیے سب کو لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ یہ احتیاط جو ہے یہ اس کے علاوہ آپ اور زیادہ انڈل جو کر تو اپنے آپ کو اور زیادہ ایمیونٹی کو ویک کر کے ونڈربیلٹی تو نہیں انکریز کر رہے ہیں ایسی سچوشن میں کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں جس طرح سے لوگ ڈاؤنز کی طرف ہم جا رہے ہیں معاملات ہیں ایسیلیشن میں لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں خوف پھیلا ہوئے ہیں تو فور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں بچنا کیسے ہے اور اگر خدا نہ خاصا انیشنل سٹیج میں ہو جاتا ہے کسی کو اس سچوشن میں تو خوف سے یادہ بندہ مار جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں اب کیا کیا جائے سپوز کہ یہ بریدنگ ایکسیز جو آپ بتا رہے ہیں اس سے کیا خدا نہ خاصا جو کرونا میں مبتلا ہے اس سے بھی اس شخص کو فائدہ ہوگا نیچرلی جب آپ بریدنگ ایکسیز کریں گے تو آپ کے سانس کا نظام زیادہ صحت مند ہو جائے گا اور اگر اگلے تین چار پانچ دن میں آپ ریگولر بریدنگ ایکسیز کرتے ہیں تو آپ کا نظام دس بیس فیصد جو نظام تنفس ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا ہمیں اپنے در پہ کابو پانے کی ضرورت ہے لیکن جو گائیڈ لائنز ہیں جو ڈبلی او ایچو کی گائیڈ لائنز ہیں جو سب لوگوں کو اب تقریباً معلوم ہے کہ ہاتھ دوتے رہنا ہے اور اگر آپ سادہ پانی سے بھی ہاتھ دوتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے سابن سے دوئیں تو اس سے اچھا ہے اور اگر انٹی بیکٹیریل سوپ سے دوتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے کیونکہ آخر کار کوئی بندہ کرونا سے نہیں مرتا وہ نمونیا سے مرتا ہے بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ ڈاکٹر سب بتا رہے ہیں یہ کہیں پر میں نے پڑا بھی تھا بہت سارے میسیجز آتے رہتے ہیں فارویڈیڈ میسیجز ہوتے ہیں اس میں کچھ پر بڑی ایک انفرمیٹیو ڈسکشن ہوتی ہے کچھ پر بہت ہر ڈرائے جا رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر سب نے جو یہ بات کی تو میرے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ایکسپیرینسٹ یہ ہمارے سپیشلسٹ ہیں اور بہت سارے معاملات میں ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں تو یہ چیز جنہوں نے بتایا کہ اگر آپ دس سیکنڈ تک سانس روکے رکھیں اور اس دس سیکنڈ کے دوران اگر آپ کو کھانسی نہیں ہوتی یا آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی سانس روکنے میں تو آپ سمجھیں کہ آپ کافی حد تک بہتر ہیں یہ جسر بریدنگ ایکسرسائزز ہیں وہ آپ کو کانفیڈنس بھی دیں گی کیونکہ بریدنگ ایکسرسائزز سے کانفیڈنس بھی ملتا ہے اور بریدنگ ایکسرسائز کرنے سے آپ کا جو بریدنگ کا نظام ہے ان کے اندر جو مسلز ہیں یعنی جو فیپڑوں کے اندر جو اس کا پھیلنا اور سکڑنا ہے تو یہ مسلز کی مدد سے ہوتا ہے پھر آپ کے پسلیاں بھی اس سے پھیلتی ہیں اور سکڑتی ہیں تو آپ کی چیسٹ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے تو ویسے تو گھر کے اندر لوگ واک بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ نید اگر آپ زیادہ بڑھا لیں گے اپنی تو اس سے بھی فائدہ ہوگا یعنی کم از کم آٹھ گھنٹے آپ کو سونا چاہیے جس کے لیے آپ کو کم از کم ساڑھے نو گھنٹے انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اچھا اس میں ڈاکٹس اپ جیسے بھی یہ جو سادھی بات ہم کریں گا عوامی جو آپ نے بڑا اچھا بات کی بڑی اچھی آپ نے یہ بات کی یہ ٹیسٹ جو ہے دا سیگنڈ والا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے روزانہ اور کسی بھی بک کر سکتا ہے اور جب یہ کوئی ٹیسٹ کرتا ہے اور اس میں اس کو خاصے نہیں ہوتی تکلیف نہیں ہوتی تو وہ سمجھے کہ وہ سیف ہے یعنی اگر بریدنگ ایکسرسائزز کرتے ہوئے وہ اچھا محسوس کرتا ہے اور اس کو کوئی ڈسکمفٹ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہ آلیڈی سیف ہے اور بریدنگ ایکسرسائزز کرنے سے وہ اور زیادہ سیف ہوگا اچھا اب ایک اور بڑی سادہ سی چیز ہے جس میں حرج کوئی نہیں لیکن لوگ پتہ نہیں اس کی بھی کیوں نفی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ذرا گرم پانی پیئیں یا جیسے گرین ٹی ہے جیسے وہ پیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو نظام ہے تھوڑا سا گلے کا اس کو تراوٹ ملتی ہے اور گلے کو خوشک رکھنا جو ہے وہ شاید نقصان دے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب کرونا وائرس جو کہ ایک پیراسائٹ ہے جو اس کو ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ انسانوں کے بار سروائیو کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے اور اسے ایک انسان سے جمپ کر کے دوسرے انسان میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب وہ سانس کی نالی میں جائے گا تو اسے پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی ہمارے سانس کے نظام کا جو اندر کی سطح ہے جہاں سے ہماری آکسیجن پینیٹریٹ کرتی ہے جہاں سے سگرٹ پینے والوں کا جو دھوہا ہے سگرٹ کا وہ پینیٹریٹ کرتا ہے تو اگر ہم نے اس کو ہیلدی رکھا ہوگا تو ہمیں مشکلات نہیں ہوگی اور اگر ہمارا جو دفاعی نظام مضبوط ہوگا تو وہاں انٹری کے اوپری بین ہوگا کہ وہاں سے کرونا کا وائرس اندر اور اگر وہ اندر چلا گیا یعنی اس جگہ سے جہاں سے سانس کی نالیوں کے اندر سے اگر وہ ہمارے خلیوں میں چلا گیا تو ہمارے خلیے پھر اس کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں احتیاطی تدابیر سب لوگ کر رہے ہیں وہ نوملی یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا منٹلی آپ نے ڈاورٹ اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ سٹریس کا علاج یا جو ابھی پورے محول میں پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو محول ہے ماں باپ بچے سب گھروں میں ڈرے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے قریب ظاہر ہے وہ بھی نہیں احتیاطی تدابیر تو ڈیفنیٹلی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے اپنے سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرے آمادی اگر میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں جب بھی ہم سٹریسڈ ہوتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ لفظ کہہ دیں ہم سٹریسڈ ہیں ہماری فیزیولوجی اس میں ان مولوطی یعنی جسمانی علامتیں بھی شامل ہوتی ہیں جب ان سٹریس میں ہوتے ہیں آپ پٹیکلرلی خوف کی جو بات کہہ رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا پہ حاوی ہوا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جسم بھی کچھ سائن اینڈ سگنل سینڈ کرتے ہیں پینک جس کو کہتے ہیں ہارٹ ریٹ انکریز ہونا بریدنگ کا اپسیٹ ہونا جو کہ الٹی میٹلی اس طرف لے کے جائے گا آپ کو ایک سسٹم وہ ہے یعنی ایک فیزیکل سائن ہے یعنی آپ کی جسمانی علامتیں ہیں جس میں آپ کی نیند جس میں آپ کی بھوک جس میں آپ کی ہارٹ ریٹ بریدنگ یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہم تیلنگو حاوی کر دیں گے نا ہم خوف کو ڈر کو تو وہ ہمارے لیے بہت نقصان دے گا ہمیں یہ وہ اگر خدا نہ خاصا کرونا وائرس نہیں بھی ہونا تو اس ڈر سے خوف سے ہم اپنی امیونٹی کو خراب کریں گے اور ہم زیادہ آسان شکار بن سکتے ہیں تو آج کے پرگرام میں میری یہ کوشش ہے کہ تمام ناظرین کو ہم بتا سکیں کہ احتیاط ضرور کریں کرونا وائرس ایک محلک اور خطرناک وائرس ہے اس کو آسان مت لیں لیکن جیسا کہ سیکالوجس نے ہمارے ساتھ شمالہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ اپنی احتیاطی تدابیر سب کریں لیکن اس خوف کو اس خوف سے سیکھیں اس خوف کو پوزیٹیو طریقے سے اس کا استعمال کریں لیکن اس خوف کو اگر حاوی کریں گے تو پھر در کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اپنے جو آپ کا مدافعتی نظام ہے جو امین سسٹم جو ہے قوت مدافعت آپ خراب کریں گے خوف زدہ ہونے کی بجائے اگر ہم اپنے روئیوں میں تھوڑا ایسا چینج لاتے ہیں کہ اپنی نیند کا خیال رکھ لیں اپنے کھانے پینے کو اس وقت سب سے زیادہ امیونٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھ لیں لوگوں کے ساتھ ایسی بات چیت انڈال جو کہ ان کی لائف میں سٹریس لیول کو کام کریں تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے سوچ کو تھوڑا سا یعنی اپنا نظریہ بھی تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہم ہر چیز فکس نہیں کر سکتے تیس فور شور بہت ساری ایسی اموات ہیں جو کرونا وائرس کے علاوہ ہو رہی ہیں یعنی روزانہ ڈراغ ایڈکشن سے ریسرچز بتاتی ہیں پاکستان میں سیکس ٹو سیون ہنڈرڈ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سو اگر ہم اپنی نظریہ کو بھی تھوڑا سا چینج کریں وہ نظریہ یہ ہو کہ جو میں کر سکتا ہوں بیسٹ اپنے لیے وہ کروں مجھے ان کرائیسز میں یہ بہت مشکل بات ہے بہت سارے لوگ ڈسیگری بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کرائیسز ہیں جس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے آئی کین ناٹ کنٹرول دے کرائیسز اور جو بھی ہو رہا ہے پٹ آئی کین کنٹرول دے اپرچونیٹیز ہم اس کو تو کرییٹ کر سکتے ہیں نا ان فیکٹ کہ کرائیسز میں اگر یہ اپرچونیٹیز ہو جائیں کہ ہم جتنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امپتھائیز کر سکیں ہمارے تعلقات اس سے بہتر ہوئیں گے جتنا ہم اپنے آپ کو رائٹ وے میں ایڈوکیٹ کر سکیں یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا جتنا ہم سیلف کیر کے دیکھیں آیا تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ان فورچنیٹ وے میں ہے لیکن اس سے ہماری ہیلتھ امپروف کرنے کے پاتنس تو ہم ڈیولپ کری سکتے ہیں یعنی ہم ان اصولوں کو جو کہ ہونے ہی چاہیئے جو کہ امیون سسٹم یا ہماری منٹل یا فیزیکل ہیلتھ کے لیے لازمی ہے ان کو بھی تو ہم اپنی لائف کا ایک پریکٹس بنا سکتے ہیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں حکومت کی طرف سے یا جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے جو ہمارے ویلوشرز ہیں اور ورلڈ ہیلتھ ارڈنیزیشن کی طرف سے جو جو احتیاطی تدابیر کے بارے میں کہا گیا ہے وہ گھر کے تمام افراد کو بڑوں سے لے کر بچوں تک اور جو آوٹڈور لوگ کام کر رہے ہیں جو آفیسیس میں کام کر رہے ہیں اس وقت ان کو ان تمام احتیاطی تدابیر کا جو ہے اس پر عمل کرنا ہے لیکن اب کوشش تو ہم پوری کر رہے ہیں لیکن اس چیز کے باوجود اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے اوپر وہ ڈر حوی کریں گے تو وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا اپنی کوشش بڑی کریں انشاءاللہ ہم اس وائرس پر کابو پا لیں گے کوشش کر سکتے ہیں ہم ہم نے اپنے آپ کو اپنی نسل کو اپنے بچوں کو اپنی فیملی ممبرز کو ہم نے خود بچانا ہے ہم نے اپنی کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری کا جو ثبوت ہے وہ ضرور دینا ہے لیکن پانک ہو کر در کر ہم کبھی بھی میرے بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جنہوں نے مجھے کہ آؤڈ اور نا ریکارڈنگز کریں احتیاطی تعدابیر میں سب کر رہا ہوں ہاتھ کی صفائی سانیٹائز کرنا فاصلہ رکھنا اور اس کے علاوہ بار بار ہاتھوں کو دھونا ان کے ہر طرح کی تعدابیر میری جو ٹیم اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ام 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 پاؤ ٹو بی ایدہ پار جو ابھی اس وقت میرے ساتھ میرا کامرامین میرے پرڈیوسر میرے ٹیم میمبرز میرے آفیس میں بیٹھے ہوئے جو ایڈیٹرز ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میں ان سب کا تینکفل ہوں کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے اس پرگرام کے ذریعے سے اور اپنے اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے ٹوٹی فور نیوز کے ذریعے سے لوگوں کو اویر کرنے کی کہ درنا نہیں ہے ہم نے اس مصیبت سے لڑنا ہے اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کی مدد کرے گا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ اگر نوملی اگر آپ لوگوں کو فلو کا ایشو ہوتا ہے تو آپ نے اس میں بھی احتیاط کرنی ہے اپنی فیملی سے آپ دور رہ جائیں تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرصے کے لیے اب گھر میں ہی جیسے درانک صاحب نے بتایا کہ آپ کمرے میں اپنے آپ کو اپنے چیزیں ٹاول اپنی سارے معاملات یہ کیا کیا گھر میں کس طرح سے انسان اپنے آپ کو کن کن چیزوں کو رکھ کے تو اپنے فیملی کو بچا سکتا ہے اس میں فیملی میں جو سب سے جو اہم چیزیں ہیں وہ بچے ہیں آپ کے گھروں میں اور آپ کے بزرگین جو پچاس پچپن سال سے اوپر ہیں کیونکہ ان میں یہ زیادہ ریزیز کے چانسی زیادہ ہیں درمیانی عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی قوت مدافعت کیسی اس پر ڈیبینڈ کرے گا اب یہ کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں اور آپ کو لگے کہ آپ گیترنگ سے آئے ہیں جہاں پر آپ کو شور نہیں ہے کہ لوگوں کو کرونا تھا نہیں تھا آپ آئیں اور باہر ہی اپنے جو ہے وہ شوز اپنے ہاتھ دھویں پروپر آپ نے آپ کو واش کریں اور کمرے کے اندر جائیں جو اس دوران آپ نے کپڑے پہنے اس کو الگ سے دھویں الگ سے رکھیں لوگ اس سے گلے ملتے ہیں بچوں کو چومنا ہے اگر آپ کو فلو ہے تو آپ کو جائیے کہ آپ اپنے بچوں سے بھی ڈسٹنس پہ رہیں بلکہ میں یہاں پر تو جو ورال سچیوشن ہے اس وقت یہ ریکویسٹ ہم کریں گے کہ اس حالات میں آپ زیادہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ کلوزلی آپ ٹچ نہ کریں نہ ان کو چومیں نہ اتنا زیادہ کیونکہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو اور بار بار مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اتیاتی تدابیر ہے جو کہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے لیکن اس کو اس کی وجہ سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے جو ابھی سچیوشن پینک سچیوشن چل رہی ہے اچھا اس میں ڈاکس اب ایک چیز جو ہر بندہ جو سوچ بھی رہا ہے بچارہ اور اس کو تھوڑا سا اس چیز کہ خدا را خاصتہ کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو جب اس کو پتہ لگتا ہے ابھی آپ بتایا ہے کیونکہ آپ نوملی آپ وزیٹ بھی کر رہے ہیں اسے پیشنٹ کو کتنے پیشنٹ جو بہت بہتر ہو رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے جیتنے کیونکہ جسے میں دردیں وہ نورمل ہے وہ عصہ ہے اب یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اپنی چیز ہے فیئر فیکٹر ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے ہمیں اگر مریض اندر بھی ہوگا وہ کہے گا ہمیں باہر جانے دیں ہم تو ٹھیک ہیں بالکل علامتیں ٹھیک ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن یہ کہ وہ رسک تو ہیں اس لیے جو ہے وہ چاہیے کہ کام رہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اگر کسی کو پوزٹیو آجاتا تو وہ چاہیے کہ اگر اس کو علامتیں اس نہ کی وہ فوراں رپورٹ کریں اس کی دوائی تو بھی ویکسین تو اس کی اجاد نہیں ہوئی ابھی نورمل جو عدویات ہیں جو بخار کم کرنے والی عدویات ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے اس میں جو عدویات ہیں وہ جیسے کامن فلو میں ہم لیتے ہیں کوئی الرجی کی ٹیبلٹ دے دیں انٹی سمینز دیتے ہیں مریض کو اگر بخار ہوتا ہے تو پینا ڈول دیں سپنجنگ کریں پانی ہائیڈریشن سیٹس اچھا رکھیں پانی زیادہ زیادہ پییں فریش جوسیز لیں تاکہ ہماری امنیوٹی بہتر رہے پھر جو ویڈیٹیبلز کھا رہے ہیں جو گوش وغیرہ اگر کوئی کھا رہے ہیں اچھے طریقے سے پکائیں تاکہ اس کے اندر یہ کچھ دیر تک ناک میں رہے گا پھر کتی دیر تک چی دیر تک چک سفر جو گھلے پھر بے کچھ دیر تک بھی جو چیہی روکنے ہی پھر روکنے ہی کتنا ٹائم پرید ہے جب کسی Peopleہ پر حملہ آور ہوتا ہے پاتا کچھ کے بعد انسانی پر آور کر noises یکی پریوشن کے ذری کی ن بنائید جو ترینrit جو топ یک سے تین دین اس بارے میں یہ ہے کہ مریض کو ہلکا پھلکا فلو ہو سکتا ہے اور جسم درد ہوگا اور تھوڑی سی گلے میں خراج ہو سکتی ہے جب یہ فورتھ ڈے پہ جاتا ہے تو پھر مریض کو گرے میں زیادہ درد ہونی شروع جاتا ہے اس کو کھانے پینے میں مشکل ہونی شروع ہوتی ہے جب یہ ففتھ ڈے پہ جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس سانس لینے میں تھوڑی بہت مریض کو مشکل ہوتی ہے چھٹے ساتھویں دن کے اوپر یہ بلکل اس طرح بیہیو کرتا ہے کہ جس طرح نمونیا کی طرح ہوتا ہے سانس آنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے خانسی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں خانسی اس طرح کی ہوتی ہے جیسے ووپنگ کافٹ ہے بڑی مشکل سے خانسی نکر رہی ہوتی ہے آوازیں آ رہی ہوتی ہے پھر وہ جب ساتھویں آٹھویں نویں دن پر پہنچتا ہے تو پھر نمونیا ورس ہوتا ہے اور مریض کو اس کے لیے پھر وینٹیلیٹری سپورٹ کی ضرورت پڑھتا ہے سٹارٹنگ میں کیا کرے بگر اس کو نزلہ زکام ہے بندے کو اور گلے میں ایریٹیشن ہے اس وقت اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ابھی وہ گلے تک ہے ایسا ہی ہے اگر وہ آپ کے سانس کے نظام کو اس نے ایفیکٹ نہیں کیا تو اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے اس سیچویشن میں یہ ہے کہ آپ نے آپ کو سیلف آئیسولیٹ کرے پینڈول لے اپنا کھانا وغیرہ اچھا رکھے اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے جائے اس میں نیم گرم پانی لے روٹین کا پانی لے ہاتھ وغیرہ واش کرے بار بار وائٹمن سی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہینڈ واشنگ یہ ہے کہ ٹونٹی سیکنڈ کرے پورے اچھا یہ بتائیے کہ ایک شخص نے ہاتھ دھویا اب پھر ہاتھ دھوکے وہ دھولے ہوئے ہاتھ کتنے دیر تک سیف رہ سکتے ہیں اگر وہ کسی اچھے انٹی بیکٹیریل سوپ سے ہاتھ دھو لیتا ہے اب وہ ہاتھ دھونے کے بعد تو اس نے باہر بھی نکلنا ہے اس نے دروازے کو بھی ہاتھ لگانا ہے اس نے گاڑی بھی چلانی ہے تو کہاں کہاں کیا کیا انسان کرے یہ تھوڑا سا بتا دے کہ ایک تفہ اچھی طرح ہاتھ دھونے سے اچھے انٹی بیکٹیریل سوپ سے کتنی دیر تک وہ ہاتھ محفوظ رہتے ہیں یا سینیٹائز کر لینے کے بعد کتنی دیر تک وہ ہاتھ محفوظ رہتے ہیں اس میں جو انہوں نے سٹڈی کی انہوں نے دیکھا کہ وائرس کتنی دیر کے لیے سرفس پہ رہتا ہے تو سب سے زیادہ جو تقریباً اس کی ایوری تھی وہ ٹو آرز تھی جو ہاتھوں پہ ہے اس بارے میں بھی وہ کہتا ہے کہ جو فردر ریسرچ ہو گئی تو دیکھیں گے جو کپڑے وغیرہ پہ ہے کارٹن پہ ہے جس دوران آپ اگر ایکٹیو ہیں اور اگر آپ جیسے گاڑی کا سٹوئرنگ ہے اور کی ہے آپ اس کو بھی لائیں اس کو بھی سینیٹائزر سے واش کریں جب آپ گاڑی بند کرتے ہیں تو پوشش کریں کہ جتنی آپ اگر آپ نے ہینڈ سینیٹائزر سے صاف کی ہے اور گاڑی لوگ کی ہے تو گھر آتے ہیں تو دوبارہ واش کریں کیونکہ اس دوران آپ پورا وہ ایکسپوز کر کے آتے ہیں پھر آپ دروازے کے ہینڈل کو دوبارہ لگائیں تو رفلی چار سے پانچ گھنڈے بعد آپ کو ہینڈ واش کرنے چاہیے ابھی جو سیٹیوشن ہے تو پانچار پانچ گھنڈے جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں کچھ لوگ کچھ زیادہ کانشیس بھی ہیں کچھ لوگ کانشیس نہیں ہونا چاہیے لیکن کانشیس ضرور ہونا چاہیے وہ لوگ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں جب بھی ان کو موقع مل رہا ہے یہ ایک بڑی پوزٹیف چیز ہے اچھا سینٹیزر ختم ہو گئے ہیں نہیں مل رہے ہیں اب مختلف پرگرامز میں بھی ہم نے دیکھا مختلف جگہوں پہ دیکھا کہ گھر میں لوگ سینٹیزر بنا رہے ہیں سپیرٹ لیتے ہیں الورا مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد سینٹیزر تیار ہو جاتا ہے یہ کتنا اس کی افادیت ہے اور یہ کتنا سیکیور ہے اور اس حوالے سے ہمارے بھی اس کو بتائیے لگے سب سے بہترین چیز تو یہ کہ آپ سابون سے ہاتھ دھویں کیونکہ اس سے بہترین سینٹیزر کوئی نہیں ہے اب اگر آپ کو سینٹیزر جو جس میں جو افیکٹیوٹی ہے کوئی بھی سینٹیزر آپ لیں گے اس میں سکسٹی پرسنٹ الکوہل کا ہونا ضروری ہے تب وہ وائرس کو مارے گا اس سے جو نیچے والے سینٹیزر ہیں وہ اس کو کل نہیں کرے گا یہ تو بہتر ہاں کل کرے گا نہیں لیکن یہ ہے کہ لوگ جیسے ہاتھ پر سینٹیزر لگاتے ہیں ایک دو کیسز بھی آپ دیکھیں ریپورٹ ہوئے ہیں کہ سینٹیزر لگایا اور آگ کے آگے آپ چلے گے وہ بہت احتیاط کر رہی ہے خاص کر خواتین گھروں میں جو سینٹیزر یوز کر رہے ہیں وہ آگ سے دور رہے ہیں کیونکہ یہ فوراں آگ پکڑ لیتا ہے اور جو لوگ سموکرز ہیں اگر انہوں نے سینٹیزر اس طرح کا یوز کیا تو وہ دیفرینٹلی ان کو بھی افیکٹ ہو سکتا ہے جو عام باتیں ہیں جو عام چیزیں ہیں اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو جھٹلایا جا رہا ہے جیسے گرم پانی پینا سٹیم لینا بھاب لینا غرارے کرنا میڈیکل سائنس میں ہے بہت سارے ایسی جگہوں پر وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے کوئی کرونا کو فرق نہیں پڑتا لیکن آبیسلی پھر مزید ویکسینیشن بھی نہیں اس کی کوئی دوائی بھی ابھی تیار نہیں ہوئی تو اور خوف میں مبتلا کر رہے ہیں کچھ لوگ جو نہانا ہے جیسے نیم گرم پانی سے نہائیں گے تو ہم سب کو تجربہ ہے کہ جب ہم نہاتے ہیں تو اگرچہ ہم اپنا بیرونی جسم صاف کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جب ہم نہاتے ہیں تو سانس کے رستے بھی صاف ہوتے ہیں نہانے کے ٹائم پہ جیسے وضو کرنے کے ٹائم پہ اگر پانچ وقت کوئی وضو کرتا ہے تو اس سے بھی ہمارے جو ائر ویز ہیں وہ کلین ہوتے ہیں جو حکومتی اقدامات ہیں ان پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے جیسا کہ ڈاک ساب نے بتا دیا کہ جس مقصد کے لیے یہ لاکڈون کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ کرونا کو جو ہے روکا جا سکے جتنے زیادہ حجوم ہوں گے جتنے زیادہ لوگ دوسرے کو ملیں گے کیونکہ اس وقت امریکہ جیسے بڑے ملک میں اب اٹلی میں جو کچھ ہوا بڑے بڑے جو طاقتیں ہیں وہ اس پر کابو نہیں پا سکیں صرف احتیاط اور محتاط وہ نہیں ہوئے وہ لوگ انہوں نے اس چیز کو بڑا بڑا آسان لیا اس لیے آج ٹیم جنر بین اقاب کی کوشش ہے میری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس پرگرام کے زیادہ سے لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ یہ جو کرونا وارس ہے اس کو ایزی مت لیں اس کو بہت لائٹ مت لیں یہ بہت محلک اور خطرناک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید کی بات ہم کر رہے ہیں ڈاک ساب سے میری جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہم کر کیا سکتے ہیں اس کو ہم نے لڑنا ہے ہم نے ڈرنا نہیں ہے ہم نے متحد رہنا ہے ایک ایک ہی بات کر رہے ہیں ڈاک ساب تو متحد رہ کر ہی ہم اس پر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنے اس ملک کو بچا سکتے ہیں پوری دنیا کو آپ بچا سکتے ہیں کیونکہ یہ اگر بڑھتا رہا تو یہ بہت زیادہ نقصان دے ہوگا جی ڈاک ساب سے اس پہ میں جو آخری بات کہنا چاہوں گا وہ زیادہ غور طلب ہے کہ ہم کرونا یا اس طرح کے جو عمراض ہیں وبائی عمراض ہیں ان کے ساتھ ہم جو جنگ لڑتے ہیں یہ سائنٹفک جنگ ہوتی ہے لیکن اپنا جو حوصلہ بلاندہ رکھتے ہیں یہ اپنے فیت سے رکھتے ہیں تو دنیا میں ہمیشہ سائنس انسان کی خدمت کرتی رہی ہے اور اس میں جو ڈیفیشنسی کا بھی رہتی ہے جو کمی کمزوری سائنس کے اندر آپ کو نظر آتی ہے ابھی تک تو اس کمی کمزوری کے لیے پھر ہمیں اپنے فیت سے مدد لینی پڑتی ہے پھر ہمیں اپنے خالق سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور اپنا حوصلہ اس کی مدد سے ہمیں بلاند کرنا پڑتا ہے تو جب ہم سائنٹفک جد و جود اور اپنے فیت سے کام لیتے ہیں تو پھر ہسٹری تو یہ ہی بتاتی ہے تاریخ تو یہ ہی بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ فتحیاب ہوا ہے اور اس نے ہمیشہ شکست دی ہے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور اس لیے یہ گھبرائیں نہیں آپ لوگ احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ خدا نہ خاصا کہ کوئی چھنکتا ہے گھر میں یا ویسے ہے تو وہ جب جو سب جگہ پر یہ احتیاطی تدابیر بتایا جا رہی ہے کہ آگے آپ اپنا آستین کر لیں یا ماسک آپ یوز کریں تاکہ دوسرے لوگ افیکٹ نہیں ہو لیکن ڈرے نہیں پانک کریٹ مت کریں انشاءاللہ اگر ہم احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا سب عملات بہتر ہوں گے اور یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے آپ پر حوی کر لیں گے کہ مجھے خدا نہ خاصا کرونا بہت سارے اب تو ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آج کے پرگرام کا مقصد میرا صرف یہی ہے ڈاکٹر صداق صاحب جیسے ایکسپرٹ جو ڈاکٹرز ہیں مہرے نفسیات ہم سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خوف پھیل گیا ہے ہمارے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے ہم نے اس خوف کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور احتیاطی تدابین کر کے انشاءاللہ ہم نے کرونا وائرس سے لڑنا ہے ڈڑنا نہیں